السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین زلحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اب آئیے ایک لیسٹ تیار کرتے ہیں جیسا کہ میں صالح المنجد رحمہ اللہ ایک عالم ہے ان کے ویب پر میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک لیسٹ تیار کیا ہے کیا لیسٹ نیکیوں کی لیسٹ یہ زلحجہ کے دنوں میں ہم کون سے نیکیاں کر سکتے ہیں خیر عام دنوں میں بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن خاص کر ان دنوں میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ ما من ایام العمل الصالح احب الاللہ فیہن من ہاتھی الایام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زلحجہ کے شروع کے دس دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں تو ان میں ہم جتنے زیادہ اعمال کریں گے ہم کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا اللہ ہم سے اتنا زیادہ راضی ہوگا اور یہ اعمال جب ہم کرنا شروع کر دیں گے تو عادی ہو جائیں گے اور دیگر ایام میں بھی خود بخود ہم ان اعمال کو کرنا شروع کر دیں گے تو انہوں نے جو لیسٹ تیار کیا ہے وہ کموں پیش اگر ہم یہاں ذکر کریں تو دیکھئے تقریباً ایک سو پچھتر نیکیوں تک کا ایک لیسٹ انہوں نے تیار کیا ہے وہ لکھے ہیں ایک سو ستر لیکن جب میں لکھ رہا تھا تو ایک سو پچھتر ایک سو اسی تک بھی جو ہے نیکیاں چلی گئیں حالانکہ کچھ چھوڑی بھی گئے تھے تو آئیے ایک لیسٹ ہم معلوم کرتے ہیں نیکیوں کی سب سے پہلے نماز نمبر دو روزہ روزہ عرفہ کا ہو یا نفل روزہ نمبر تین صدقہ نمبر چار تحلیل نمبر پانچ تسبیح نمبر چھے تحمید نمبر سات تکبیر نمبر آٹھ لا حول ولا قوة الا باللہ اس کو بار بار پڑھنا نمبر نو مؤذن کے ساتھ اذان کے کلمات کو دھورانا نمبر دس استغفار نمبر گیارہ دعا نمبر بارہ نبی پر درود بھیجنا نمبر تیرہ قرآن کی تلاوت کرنا نمبر چودہ قرآن میں غور و تدبر کرنا نمبر پندرہ قرآن یاد کرنا نمبر سولہ قرآن پڑھانا نمبر سترہ تفسیر قرآن پڑھنا نمبر اٹھارہ قرآن سیکھنا نمبر انیس توبہ کرنا نمبر بیس والدین کی فرماورداری کرنا نمبر اکیس سلح رحمی کرنا نمبر بائیس والد کے دوستوں کے ساتھ محبت کرنا نمبر تیئیس مہمان نوازی نمبر چوبیس مہمان کو خوش اسلوبی کے ساتھ ودا کرنا نمبر پتیس پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا نمبر چھبیس سلام کرنا نمبر ستائیس کھانا کھلانا نمبر اٹھائیس اچھے انداز میں بات کرنا نمبر انتیس قیام اللہل نمبر تیس سنتوں کی پابندی نمبر اکتیس چاشت کے نماز کو پڑھنا نمبر بتیس صبح شام کے ادھکار پڑھنا تیتیس دیگر دعائیں یعنی مسجد میں داخل ہوتے دعا ہے گھر سے باہر نکلتے وقت دعا ہے ان دعاوں کا احتمام کرنا نمبر چوتیس پاک ہو کر سونا نمبر پینتیس جمعہ کا غسل کرنا نمبر چھتیس جمعہ کے لئے اتر لگانا نمبر سنتیس جمعہ کے لئے جلدی کرنا نمبر اٹھ دیس امام سے قربت حاصل کرنا نمبر انچالیس مل کے کھڑے ہونا نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو مل مل کے کھڑے ہونا نمبر چالیس صف کو مکمل کرنا نمبر اکتالیس مسکرانا نمبر بیالیس کائنات میں غور و تدبر کرنا نمبر تیالیس تکلیف پر صبر کرنا چوالیس آسانی اور نرمی کرنا پینتالیس ہسمک چہرہ بنانا یعنی جب بھی ہم کسی سے ملیں تو ہسمک چہرے کے ساتھ ملیں نمبر چھالیس غصہ کو پی لینا نمبر سنتالیس غصہ دور کرنا نمبر اٹھالیس وعدہ پورا کرنا توبہ کرنے کیلئے نماز پڑھنا نمبر چالیس عضو کرنا اٹھے انداز میں عضو کرنا توبہ کرنے کیلئے نماز پڑھنا نمبر چالیس عضو کرنا اٹھے انداز میں عضو کرنا نمبر پچاس اٹھے انداز میں عضو کرنا اکاون نصیحت کرنا باون جاہل کو سکھانا تیرپن عمر بالمعروف چوون نہیں عن المنکر پچپن مظلوم کی مدد چھپن پردہ کرنا یعنی آنکھوں کو نیچے رکھنا سنتاون بھائیوں کی زیارت کرنا انٹھاون جنازوں میں حاضری دینا انسٹھ بیمار کی ایادت کرنا ساٹھ تازیت کرنا ایک سٹھ دعوت قبول کرنا باسٹھ غمگین کو تسلی دینا تیرسٹھ نماز کے بعد نماز کے لئے انتظار کرنا چونسٹھ علمی حلقوں میں شامل ہونا پینسٹھ علماء کی عزت کرنا چھیا سٹھ شبحات کا ازالہ کرنا سڑسٹھ سنتوں کو پھیلانا اڑسٹھ ہدیہ دینا انہتر مسافحہ کرنا ستر بڑوں کی عزت کرنا اکہتر قرض ادا کرنا بہتر محتاج کو قرض دینا تہہتر تنگ دس کو ڈھیل دینا چوہتر قرض معاف کرنا یا تخفیف کرنا پچھتر قرض دار کی مدد کرنا چھتر محتاجوں کی مدد کرنا ستتر اچھی سفارش کرنا اچھتر شرمندہ کو تسلی دینا انہتر انہاسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا اسی خرید و فروخت میں معاف کرنا اکاسی مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا بیراسی یتیم کی کفالت کرنا تیراسی بیوہ عورتوں کی مدد کرنا چوراسی بیوہ اور غریب حاجت مندوں کی مدد کرنا ان کے وعدوں کو ان کے حاجتوں کو پورا کرنا پچاسی مساجد بنانا چھاسی خیر کی دعوت دینا ستاسی کتابیں چھاپنا اٹھاسی علم کو نٹ کے ذریعے پھیلانا نواسی وعث دینا نبے وعث سننا اکانوے فقیر کو دینا بیرانوے فقیر کو قربانی کے لیے جانور دینا تیرانوے شادی کرانا چورانوے خود شادی کرنا پنچانوے شادی کے لیے کسی کی مدد کرنا چھانوے فقیر کی شادی کرانا سنتانوے دو جھگڑے کرنے والوں کے درمیان سلح کرانا انٹھانوے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ننانوے اللہ کے لیے وقف کرنا سو حج کرنا ایک سو ایک اللہ کے لیے چاہنا ایک سو دو معاف کرنا ایک سو تین ایپ بنانا ایپ یعنی اسلامی کے آپ ہیں جو بھی آپ ہیں فون میں بنا سکتے ہیں نمبر ایک سو چار خوش کرنا ایک سو پانچ یتیم کے سر کو سرہنا نمبر ایک سو چھے عزو رہنے کی کوشش کرنا ایک سو سات بہنوں کی اور بیٹیوں کی مدد کرنا ایک سو آٹھ بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا ایک سو نو شوہر کی خواہش پوری کرنا ایک سو دس شوہر کی اطاعت کرنا ایک سو گیارہ گھر کی خدمت کرنا 112 مساجد کو صاف کرنا 113 پانی پیلانا 114 شکریہ آدھا کرنا 115 دعا دینا 116 اللہ کے در سے رونا 117 گواہی دینا 118 کھانے کے لئے جمع ہونا 119 سفید پہننا 120 سفیدی کو رنگنا 121 پودہ بونا اچھی نیت کے ساتھ 112 مؤمن کے لئے استخفار کرنا 123 بیوی کو پاک دامن بتانا 124 رقیہ کرانا چھوڑ دینا 125 میتوں کی تغصیل اور تکفین کرنا 126 کووے کو مارنا 127 روزہ کھولنے میں جلدی کرنا 128 سہری میں دیر کرنا 139 مسلم کو مبارک بادی دینا 130 وسیعت لکھنا 131 سیدھے ہاتھ سے ہر کام شروع کرنا 122 بائیں طرف سے شروع کرنے سے دور رہنا 132 بائیں طرف سے کام شروع کرنے سے دور رہنا 133 جب بھی جوتا نکالنا تو بائیں طرف سے نکالنا 134 جب بھی جوتا پہننا تو سیدھے طرف سے پہننا 135 بیٹھ کر پینا 136 لا الہ الا اللہ کی تلقین کرانا 138 بسم اللہ سے شروع کرنا 149 مسواق کرنا 140 قرض لوٹاتے ہوئے احسن طریقے سے لوٹانا 141 استخارہ کی نماز پڑھنا 142 شکر کے سجدے بجالانا 143 گھر میں مدد کرنا 144 مسجد کو چل کر جانا 145 سترہ کے ساتھ نماز پڑھنا 146 قرآن کی تلاوت میں اچھی آواز کو اختیار کرنا 147 داخل ہونے سے قبل اجازت لینا کسی بھی گھر میں داخل ہونے سے قبل اجازت لینا 148 جماعی کو آتے ہوئے روکنا 149 قربانی کے جانوروں کو چرانا 150 فجر نماز کے بعد بیٹھے رہنا 151 مکہ کو حدیعہ بھیجنا جو پہلے زمانے میں بھیجا کرتے تھے جو حجاز نہیں ہے وہ لوگ حدیعہ بھیجتے تھے مہا جاکہ زبا ہوتا تھا وہ بھی ایک سنت ہے 152 آلو اولاد کو نماز کا حکم دینا 103 پن گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دو رکعات نماز پڑھنا 154 قیام اللیل کے اٹھتے ہوئے چہرے کو مسح کرنا اور آل امران سرح پڑھنے کے بعد چہرے کو مسح کرنا 105 اوزو بنانا اچھی طرح اوزو بنانا 156 چھنگنے کے بعد دعا پڑھنا 157 رہنمائی کرنا کوئی پوچھا سوال کہ کہاں بھئی اڈریس کہاں ہے یا کدھر جانا ہے تو اس کو بتا دینا 157 سبحان الملک القدوس بولنا تین مرتبہ ویتر کے بعد 158 درنے والے کو تسلی دینا 169 مساجد کو معتر کرنا 160 مسحف بانٹنا 162 دروس دینا 163 عید کی نماز پڑھنا 164 آریتن چیزیں دوسروں کو دینا 164 65 جمعیات خیریہ کو بنانا 166 حاجیوں کو نفقہ دینا 166 طلاب علم کا خرچ اٹھانا 168 عاب بنانا یا کتاب بچوں کے لئے بنانا تیار کرنا 179 علم کو امانت کے ساتھ نقل کرنا 170 مسلمانوں کی عزت و عبرو کا دفاع کرنا 171 قرآن سننا 172 علم و خیر میں انعام دینے کی کوشش کرنا یعنی کہیں مسابقہ رکھے مقابلہ رکھے علمی باتوں کا اور اس میں انعام دینا 173 بچوں سے نرمی سے بات کرنا کسی مناسبت پر تذکیر کرنا نصیحت کرنا 175 امانات کا حفظ اور ان کی ادائیگی کرنا 176 مریضوں کا علاج کرانا 177 جانوروں اور پرندوں کے ساتھ احسان کرنا اس میں نیمبر جو آگے پیچھے ہو گئے ہیں لیکن ایک مقصد کیا ہے اچھا دکھا مجھے ان کا ایک ویڈیو جب دیکھا میں کہ انہوں نے گنایا ہے نیکیوں کی گلیسٹ باقیدہ تیار کر کے وہ جو گنایا ہے تو میں بھی سوچا اردو میں میں بھی گنا دیتا ہوں تاکہ فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میں جو اتنے نیکیاں گنایا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے خود عمل کرنے کی توفیق دے اور جو بھی سنے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو بھی ان نیکیوں کی توفیق دے آمین یارب العالمین